محمد احمد آجت کیا محمد احمد احمد آجت کیا کیا کہ نبی کی کونسے سنت پری کی میں نہا ہوں میں مسواک کی ہے میں اچھے کپڑے پینے ہیں میں نماز پڑھی گیا شبای آپ نے کیا کیا میں پہلی نہا ہوں اچھے کپڑے پینے کے پھر نماز پرنے کیوں پھر مسواک کی ہے شبایش یہ نبی کی سنت ہے نیل پی کر توکاتے ہیں یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے جو ملک کے دن یہ کام کرنا سنت ہے احمد آپ بتائیں سنت سنت آپ بتاؤ سنت کسے کہتے ہیں سنت جو کام حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں سنت کا ببین بننے کے لئے تلتے پڑتے کیا بڑے خبیر ہو سنت وہ کام جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو سنت کہتے ہیں ہم نے سنت کا پامن بننے کے لئے ہر وقت یا خبیر ہو پڑنا ہے اب ہم نے کام تو کرنا ہے کیوں نہ ہم سنت کے طریقے سے کریں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اگر ہم سنت کے طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں نیکی ایک نیکی ستر گناہ اس کا زیادہ سواب ملے گا ہر نیکی کا ستر گناہ زیادہ سواب ملے گا ٹھیک ہے اب آپ نے سنت کے طریقے سے اب جب کوئی آپ کو ملتے ہیں آپ سلام کرتے ہو جی ممہ جی کیسے کرتے ہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سب کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جواب میں کیا کہتے ہیں جب کوئی پوچھتے ہیں آپ کیسے ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے شکر الحمدللہ شابہ جب کوئی گھر سے جا رہا ہوتے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں شابہ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو احمد آپ کیا کہتے ہو شابہ اجھے بولتے ہیں شکر الحمدللہ چھینک سننے والا کیا کہتا ہے یا حبیرہ یا حبیرہ جس کو چھینک پھر آتی ہے وہ کیا جواب دیتا ہے شابہ کیا غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے فوراں استغفار پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگ لیتے ہیں اچھا سرنیاں اوپر چڑھتے وقت کیا پڑھتے ہو سبحانہ اللہ اکبر سرنیاں جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب سرنیاں نیچے اترتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ یہ پڑھ کے اترنا ہے سرنیاں تو ویسے ہی ہم نے اترنا بھی ہے جانا بھی ہوتا ہے اور اوپر چڑھنی بھی ہوتا ہے جب ہم سنت کی طریقے سے کام کریں گے تو اس کا ہمیں سوام ملتا ہے جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہو کہ کل ہم نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کیا کہتے ہو انشاءاللہ شابہ جب آپ کوئی اچھی بات سنتے ہو تو کیا کہتے ہو سبحان اللہ جب کوئی اچھی چیز نظر آئی تو کیا کہتے ہو ماشاءاللہ جب کوئی دل کو برا کرنے والی چیز نظر آئی تو کیا کہتے ہو الحمدللہ علا کل حال شابہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ بھی بتایا کرو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں شابہ یہ سب کام آپ نے سنت کی طریقے سے کرنے ہیں جب آپ سنت کے طریقے سے کرو گے آپ کی انیت ہوگی کہ ہم سنت کے طریقے سے کریں گے اور دعا پڑھ کے کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا ہر روز کرو گے اس کا ثواب بہت ہمنا زیادہ آئی ہمیں زیادہ 30 لاکت Bears جب ہم سنت کے طریقے سے ہر کام کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے جب آپ کس کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا دعا دیتی ہو جب بھی کسی بیمار کو دیکھنا ہے تو آپ نے کہنا ہے جب کہیں آگ لگی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں اب آپ نے کون کون سنت کے طریقے سے سوتا ہے میں آپ سونے کا طریقہ بتائیں سونے کی کیا دعا پڑھتے ہو اللہ کا نام لے کر جیتا اور مرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جیتا اور مرتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ سونے لگتے ہو تو آپ نے یہ سنت کے طریقے سے سونا ہے تو آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی اس کا ثواب ملے گا جب آپ سوتے سوتے کوئی اچھا خواب دیکھتے تو آپ نے کیا کہنا ہے شکر الحمدلہ یا رب العالمین جب آپ در جاتے ہو تو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے یا برا خواب آئے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہو تو سنت کے طریقے سے اٹھا کرو اٹھ کے سب سے پہلے دعا پڑھا کرو کیا دعا پڑھنی ہے اللہ پاک آپ کا شکر ہے اللہ پاک آپ کا انسان ہے اور پہلا کلمہ پڑھا کرو ٹھیک ہے ماما کو سنت کے طریقے سے پیتے ہیں چلو بتاؤ طلا آپ بتاؤ پانی کی سنت کون سے طریقے سے پیتے ہو پانی پیٹھ کے پیتے ہیں تین شاسوں میں پیتے ہیں ہم پانی پینے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ یا رب العالمین ٹھیک ہے ہمیشہ پانی بیٹھ کے پینے آئے پانی کو دیکھ کے پینے آئے پانی سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں پانی تین شاسوں میں پیتے ہیں پانی دعا پڑھ کے پیتے ہیں پانی پینے کے بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ یا رب العالمین کون کون دعا پڑھتا ہے میں چلو سناؤ اللہ مبارک لانا فی شابہ اچھا ہم مجھے یہ بتاؤ پھل کھانے کی دعا کون کون پڑھتا ہے میں سناؤ اللہ مبارک لانا فی شابہ جب پھل کھاتے تو کہتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک ہمیں پھلوں میں برکت دیں کہ واشروم میں کون سنت کے طریقے سے جاتا ہے میں چلو بتاؤ واشروم میں جاتے وقت پہلے کون سا پاؤں رکھتے ہیں پھلتا پاؤں گوشتا اور کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ مینی آوز بگا مینے خبوشی والا خبائی اور واشروم میں باتیں نہیں کرتے ٹھیک ہے بولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے موہ بند کر کے بیٹھتے ہیں واشروم میں کہتے ہیں پتر کھانا کہتے ہیں اور جب واشروم سے باہر آتے تو اور کون سا پاؤں رکھتے ہیں سیدھا اور کیا دعا پڑھتے ہیں کہ مجھے باکشتے ہیں شاباش اب مجھے بتانے ہے کہ کھانا کھانے کی دعا کون سنت کے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں کیا پڑھ کے دعا کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ والا بارہ کھاتے ہیں شاباش اور کھانا کیسے کھاتے ہیں تین اگلوں سے کھاتے ہیں کھانا ہاتھوں کے کھاتے ہیں کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں اپنے سیٹھ سے کھاتے ہیں کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے ہیں اگر ہم شروع مو بند کر کے کھاتے ہیں جب ہم شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ اول و آخر کھانا کھانے کے بعد ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ بلزی ات آمانا شاپاش اس کے طریقے سے کپڑے تبدیل کرتے ہیں ٹھیک ہے دعا سناؤ کپڑے پہننے کی پہنتے وقت پہلے کون سا بازو پہنتے ہیں سیدھا سیدھا ایسے ہی ہم ٹراؤزر پہنتے ہیں تو ہم پہلے کون سب پہنتے ہیں سیدھا پاؤن ٹھیک ہے سیدھا ڈالتے ہیں اور اتارتے وقت ہمیشہ الٹا پہلے اتارتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ امہ انہی شاپاش جب ہمیں گصہ آجائے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے جب ہمیں برے خیلات آئیں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے گدے یا کتے کے آواز سن کر کیا پڑھتے ہیں جب بھی ڈوگی بولے نا اس کے آواز سن کے فورا آوز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے ٹھیک ہے سیدھا آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے جب آپ مستد میں داخل ہوئے تو آپ نے کون سا پاؤں رکھیں اور کیا دعا پڑھی ہے شاپاش جب آپ مستد سے بائیں نکلیتے ہیں تو آپ نے کون سا پاؤں رکھا تھا اور آپ نے کیا دعا پڑھی تھی شاپاش یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے ممجی آج جمعہ کا نتا میں آپ کو درود ابراہمیں سناؤں درود ابراہمیں اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت اللہ ابراہمہ آلہ آلہ عالی ابراہمہ انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد واللہ محمد کما بارکت اللہ ابراہمہ internacional انکہ حمید مجید شاپاش جمعہ کے دن قصرت سے درود ابراہمی پڑھتے ہیں توفہ بھیجتے ہیں آپ نے بھیجا تھا درود پر احمی کی توفہ نبی پاک کو جا باش پاک اس مہینے کے صدقے ہم سے ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا اور اپنے رحمتیں ہم پر عطا فرما یا اللہ پاک ہمارے روزے اپنی بارقا میں قبول فرما یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کے خیر فرمانا یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ پاک ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک اس وقت جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک جتنے لوگ کسی مرس میں مبتلے ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے یا اللہ پاک تو میری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے والا بن جاؤں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما سبحان رب کا رب العزت اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمامین چلو اللہ حافظ کر دو چلو احمد جلدی سے کہہ دو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں